کھوکر برادران کے خلاف ظلہ انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن ایک ارہ پچیس کروڑ روپے مال لے آتی 38 کنال ارازی واگزار کر والی گئی کھوکر پیلس کے ہاتھے میں تین گھر بھی مسمار کر دیئے سیف مارکٹ کی تیرہ دکانیں اور ایک پلاسہ بھی گرا دیا گیا سرکاری ارازی پر قائن جھومپنیوں کو ہٹا دیا گیا آپریشن صبح چھے بجے شروع ہوا اور آٹھ گھنٹے تک جاری رہا پولس کی بھاری نفریق ہو کر پیلس کے اطراف میں تائیونات تھی ایوب چوک کو کنٹینرز لگا کر بند کیے رکھا درانے آپریشن کوئی مضاہمت سامنے نہیں آئی ایڈی سی آر اور ایس ایس پی آپریشنز نے تمام عمل کی نکرانی کی ایسی سیٹی کہتے ہیں نوٹس کے باوجود بھی زمین خالی نہ کرنے پر آپریشن کیا گیا واگزار کروائی گئی ارازی پنجاب حکومت کے سپورٹ کر دی خوکر پیلس آپریشن پر مریم نواز بھی بول پڑی کہتی ہیں کہ نواز شریف سے وفا میں انتقام کا نشانہ بننے والے ساتھیوں کو سلام ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ہر ظلم کا حساب ہوگا ایک قانون طاقتور کے لیے جبنی گالا کے نجائز محل کو قانونی بنا دیتا ہے دوسرا قانون مخالفین کے لیے جس سے آپوزیشن کا گھر محفوظ نہیں اظہار ایک جہتی کے لیے لیگی رہنماؤں کی بھی کھوکر پہلا سامد ہوئی خواجہ ساد رفیق اور عمران نزیر نے کہا کہ دادا گیری کی جا رہی ہے بدماشی کو نہیں مانتے کھوکر برادران سے گنڈا گردی کا حساب دینا پڑے گا سبر سے کام لیا ہزاروں کار کو نکٹھے کر سکتے تھے کھوکر برادران نے کہا کہ ایک ایک انچ کا نقشہ پاس ہے نواز شریف کا ساتھی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ رکھ سکا دو واقعات میں ایک شخص اور دو بچے دور پھرنے سے زخمی ہو گئے پیروسپو روڈ پر آٹھ سالہ بچے کی گردن پر چودہ سالہ بچے کی پیشانی پر دور پھر گئی بادامی باق کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار دور پھرنے سے زخمی ہو گیا زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا نواب ٹاؤن کے علاقے سے بیس سالہ لڑکی کی لاش پر آمد ہوئی پولیس کے مطابق دو لڑکے لاش کنیجی میڈیکل یونیبوسٹی کے ٹیچنگ ہسپتال کی ایمیجنسی میں چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے لاش تحویل میں لے لی تحال لڑکی کی شناک نہ ہو سکی مقدمہ درج ڈاکو موزور ہونے لگے لیاقت آباد میں سیلون پر ڈکیٹی کی واردہ دو ڈاکو سیلون سے چار موبائل فون ایک لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ڈاکو نے سیلون میں بیٹھے شہیوں کو بھی لوٹ لیا پورٹیز لاہور نیوز نے حاصل کر لی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا لاہور پولیو فری نہ ہو سکا آؤٹ فال روڈ پر پولیو کے محول آتی نمونے پھر سے مصبت آ گئے نومبر میں دو سال کے بعد آؤٹ فال سے نمونے منفی آئے تھے سی ایو ہیلڈ لاہور ڈاکٹر صدی کہتے ہیں کہ آؤٹ فال اور بند روڈ کے علاقوں سے نمونے مصبت آ رہے ہیں ہائی رسک والے علاقوں میں انصدادے پولیو مہم چلائے جائے گی لاہور میں کرونا سے مزید گیارہ مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو ترے سٹھ نئے مریض بھی سامنے آ گئے کرونا میں مفتلا مریضوں کی تعداد لاہور میں ستتر ہزار دو سو ایک تک پہنچ گئی کرونا کے نئے قسم لاہور پہنچنے کا خدشہ برطانیہ جنوبی افریقہ سے آئے افراد کی خصوصی سکریننگ کی گئی مجموعی طور پر دو ہزار نو سو چار مسافروں کے نمونے لے لیے گئے برطانیہ سے آئے تیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جنوبی افریقہ سے آئے تیم مسافروں کا ٹیسٹ مصبت آ گیا بیرون ملک سے آنے والے افراد گلبر، کینٹ اور داتا گنج برکش ریٹاؤن کے رہائشی ہیں چھٹی کے روز تفری لازم لاہوریوں نے بنایا سیر سپاٹو کا پروگرام پارکوں میں خواتین اور بچوں کا رش کرونا ایسو پیس کو اڑا دیا ہوا میں نہ پہنا ماسک نہ رکھا سماجی فاصلے کا خیال شہریوں کی غیر سنجید کی رہی برقرار پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے بعد پنجاب پولیس میں بھرتی کا سکینڈل سامنے آ گیا سی ٹی ایس افسران کی ملی بھگت، اصل کی جگہ جالی امیدوار تحریری امتحان دیتے رہے اصل امیدوار نوید انجم انٹرویو کے لیے آیا تو پکڑا گیا مورل ٹاؤن سوسائیٹی کے سلانہ انتخابات مورل ٹاؤن گروپ کے انتخابی مہم زورو شور سے جاری ایف بلوک، جی بلوک اور ای بلوک میں تقریب ہوئی چرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود سمیت دیگر کی تقریب میں شرکت صدر کے امیدوار دعوت باری کہتے ہیں کرونا وبا کے باوجود بھی تمام اخراجات سوسائیٹی نے خود ادا کیے جیت کر مورل ٹاؤن کے رہائشوں کی خدمت جاری رکھیں گے نائب صدر کے امیدوار حسیب الرحمان نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی بھرپور خدمت کریں گے صدر مورل ٹاؤن سوسائیٹی صاحب زادہ سیفر الرحمان نے کہا سو سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ پودے لگائے کرپشن کا خاتمہ کیا رہائشوں کا مورل ٹاؤن گروپ پر احتمال کا اظہار شہر میں بارش کا کوئی مکان نہیں سردی کی لہر برقرار کم سے کم دیر جہرارت چار ریکارٹ کیا گیا مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ دو روز کے بعد شہر میں داخل ہوگا میک میں موسمیات نے موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیشکوئی کرتی پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے انتخابات جہنگیر ریاض پانچ سال کے لیے فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے انوار احمد سینئر نائب صدر شرجیل زیاب برگ جرنل سیکیٹری اور چہدری محمد تاریخ خزانچے منتخب ہو گئے ٹیم ایویئیٹرز نے پولو کپ کا فائنل میچ جیت دیا فیصلہ کن میچ میں زیکی فارمز کی ٹیم کو شکست کا سامنا جرنل لٹرائیڈ اکرم ساہی کی خصوصی شرکت ایون کے اقتدام پر فاتح ٹیم اور کھلاڑوں میں انعامات تقسیم کیے گئے